بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں نیشنل بینکہ پاکستان کے میرا پاکستان میرا گھر سکیم کے بارے میں دوستہ اگر آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں یا گھر کے لئے پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نیشنل بینکہ پاکستان آپ کو یہ سہولت فرام کرتا ہے کہ آپ نیشنل بینک سے کرزہ لے سکتے ہیں پہندیس لاکھ روپے سے لے کر ساٹھ لاکھ روپے تک آپ نے اس کرزے کو کتنے سالوں کے اندر واپس کرنا ہے بیس سالوں کے اندر بہت بڑی بات ہے یار ایسا کوئی بھی بینک نہیں ہے جو آپ کو یہ فیسلٹیز فرام کرتا ہے جتنا بھی کرزہ آپ لے گئے نیشنل بینک سے آپ نے اپنے کرزے کو بیس سالوں کے اندر مہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوگا اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں اگر آپ پہندیس لاک روپے لیتے ہیں تو یہ تقریباً تین سے چار ہزار پہ آپ کی مہانہ قسط بنتی ہے اگر آپ نیشنل بینک سے کرزہ لیتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو نوٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے کرزہ کیسے حاصل کرنا ہے نیشنل بینک سے کرزے کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کونسے ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی تمام در تفصیلات اس وڈیو کے اندر آپ کو فرام کی جائے گی تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل کے جانب تو اس وقت آپ موجود اس وقت دوستو آپ دے سکتے ہیں میں موجود ہوں نیشنل بینک کو پاکستان کی افیشل ویب سیٹ کے اوپر نیشنل بینک کے جانب سے میرا پاکستان میرا گھر سکیم کے تحت کرزہ دیا جا رہا ہے اب یہاں پہ آپ کو میں دو سے تین چیزیں بتا دیتا ہوں جس کا جانا آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے نمبر ون پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ 35 لاکھ روپے سے لے کر 60 لاکھ روپے تک کرزہ لے سکتے ہیں اس کرزے کو آپ نے 20 سال کے اندر واپس کرنا ہوگا اب اگر تو آپ 25 سال کے لیے یہ کرزہ لیتے ہیں تو آپ کا 5 فیصد اس کے اوپر سودھ لگے گا یعنی 5 فیصد آپ کا مارک اپ ہوگا یہ سکیم حکومت پاکستان کی جانب سے شروع کی گئی ہے اور حکومت کے جانب سے سبسیٹی دی گئی ہے بینک کو ٹھیک ہے پیسے دیئے گئے ہیں تو اس وجہ سے اس کو پر مارک اپ لیٹ بہت زیادہ کم ہے ادر واپس اگر آپ گھر بنانے کے لیے کرزہ لیتے ہیں نیشنل بینک سے تو آپ کو 15 سے 18 فیصد مارک اپ دینا ہوتا ہے 15 سے 18 فیصد آپ کو سودھ بے کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے کیونکہ حکومت کے وجہ سے اس کو سبسیٹی دی گئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے 5 فیصد آپ کا مارک اپ ہوگا اگر آپ 10 سال کے لیے یہ لیں گے تو پھر آپ کا 5 سے 7 فیصد ہو جائے گا سودھ اگر آپ 15 یا 20 سال کے لیے کرزہ لیں گے تو پھر 7 سے 9 فیصد آپ کا کرزہ جو مارک اپ ہے وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے اب آگے والے جو تفصیل ہے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں فیوچر پروڈکٹ کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو الیجیبلٹی کریٹیریا کے بارے بتا دیا گیا ہے کون عدمی ہے جو اپلائی کر سکتا ہے اس سکیم کے لیے کون عدمی ہے جو اپلائی نہیں کر سکتا جو پہلی مردمہ گھر بنانے کے لیے کرزہ لے رہے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں جن کے لیے پہلے کوئی گھر موجود ہے کوئی دو تین کنال زمین موجود ہے وہ اپلائی نہیں کرے ان کو کرزہ نہیں ملے گا نمبر تین یہاں پہ کلیر لی بتایا گیا ہے اگر حکومت پاکستان کے جانب سے پہلے کوئی سکیم شروع کی گئی ہے اگر آپ نے اس میں اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ نے اپنا گھر بنا لیا ہے تو پھر آپ کرزہ نہیں لے سکتے اگر آپ نے پہلی مردمہ حکومت پاکستان کے سکیم میں اپلائی کیا ہے پہلی مردمہ آپ گھر بنانے جا رہے ہیں تب آپ کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کرزہ مل جائے گا اب آپ اگر گھر خریدنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اگر آپ گھر بنانے چاہتے ہیں تب بھی آپ کو کرزہ مل سکتا ہے فلیٹ یا پارٹمنٹ وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو کرزہ مل سکتا ہے کنسٹرکشن کے لئے بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ لوڈ صرف خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا اب دو کٹیگری یہاں پر بنائی گئی ہے نمبر ون کٹیگری یہ ہے آپ پانچ مرلے کا گھر بنا سکتے ہیں نمبر ٹو کٹیگری یہ ہے کہ آپ دس مرلے کا گھر بنا سکتے ہیں اگر تو آپ نے پانچ مرلے کا گھر بنانا ہے اگر آپ دس مرلے کے گھر بنانا چاہتے ہیں پھر آپ ساٹھ لاکھ رپیتہ گرزہ لے سکتے ہیں یہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے اگر آپ نے پانچ مرلے کے گھر بنانا ہے آپ کو پچیس لاکھ کی ضرورت ہے یا تیس لاکھ کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے دس مرلے کے گھر بنانا ہے آپ کو پچاس لاکھ کی ضرورت ہے یا ساٹھ لاکھ کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا اب یہاں پہ اس کے بارے بتا دیا گیا ہے ایکویٹی کے بارے میں ویلیو کے بارے میں تو اس کی تفصیلات بھی یہاں پہ اویلیبل ہے تو کلیر یہاں پہ بینک کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ آپ بیس سالوں کے اندر ادر مہانہ کسی کے ساتھ اپنے پیسوں کو واپس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے مارک اپ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے جتنے جلدی آپ اس کو واپس کریں گے پیسوں کو تو اتنا جو ہے مارک اپ آپ کو پر کم لگے گا ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل بھی یہاں پہ دی ہوئی ہے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں اب ہم بات کر لیتے ہیں کون کونس اور ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ نے کرزے کے لئے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ دو انہوں نے کٹیگری بنائی ہے نمبر ون پہ سیلیری پرسن اور نمبر ٹور پہ جو سیلف ایمپلائیڈ ہے ان کے لئے الگ سے مطلب ونڈاکومنٹیشن کی ڈوٹیل رکھی گئی ہے تو سب سے پہلے ہم سیلیری پرسن کی بات کرتے ہیں اگر آپ سیلیری پرسن ہے تو پھر آپ کے اپلیکیشن فارم کی ضرورت ہوگی اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ کے شیٹ کو ضرورت پڑے گی یہ بینک سے ہی آپ کو مل جائے گی اگر آپ کا شنختی کارڈ بنا ہوا ہے تو اس کی کوپی کی آپ کو ضرورت ہوگی اگر آپ دو بندے مل کے کرزہ لے رہے ہیں تب دونوں کی شنختی کارڈ کی کوپی کیا آپ کو ضرورت ہوگی دو تصویریں آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پروپٹی موجود ہے تو اس کے کاغذات کے آپ کو ضرورت ہوگی اور یہ بھی چیز آپ سے پروف لیا جائے گا اگر آپ پہلی مردمہ گھر لے رہے ہیں تو اس کی تصدیق بھی ہونے چاہیے یہ تصدیق وہ خود ہی کر لے گی آپ اس کے ضرورت نہیں آپ کو نیٹے کو چیک کر لے گی اس کے بعد نیچے آپ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر آپ سیلیری پرسن ہیں تو آپ سیلیری سلپ کے آپ کو ضرورت ہوگی اگر آپ مطلب سیلیری پرسن ہیں تو جس کمپنی کے در آپ جوب کر رہے ہیں اس کمپنی سے ایمپلائیمنٹ سارٹیفکیٹ بھی آپ کو لینا پڑے گا یہ چیز آپ نوٹ کر لے اس کے بعد یوٹلٹی بل کے آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے گیس کا بل ہو جائے یا پھر مجلی کا بل ہو جائے ایک کوپی آپ کو یہ بھی جبعہ کروانی ہوگی اس کے لئے اگر آپ بینک آپ سے ڈیمارڈ کرتا ہے کسی قسم کے کاغذات کی تو وہ بھی آپ کو جبعہ کروانے ہوگی فیلحال تو یہاں پہ انوٹ جو لکھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سیلپ ایمپلائیمنٹ کے بات کرتے ہیں جو کاروباری لوگ ہیں بزنس میں لوگ ہیں ان کے لئے کیا طریقہ کر رہا ہے اپلیکیشن فارم کی آپ کو ضرورت ہوگی شیٹ کی ضرورت ہوگی شنختی کارڈ کی کوپی کی دو تصویروں کی اس کے بعد اگر آپ ٹیکس دیتی ہے تو اس کی کوپی کی آپ کو ضرورت ہوگی اگر آپ کے نام پرپرٹی ہے تو اس کی کوپیاں کی آپ کو ضرورت ہوگی اور اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ کی آپ کو ضرورت ہوگی اگر آپ ٹیکس بھی کرتے ہیں تو اس کا پروف جو ہے اس کے جو کوپی ہے وہ اس کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی اگر آپ رنٹ پہ رہتے ہیں تو رنٹ اگریمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو اس کی کوپی بھی دکھانی ہوگی اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو پروفیشنل ڈگری جو ہے آپ کا ڈپلومن ہے کسی بھی فیلڈ کے در اس کی کوپی آپ کو دکھانی ہوگی تو بزنس پروف بھی آپ سے مگا جائے گا اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو اس کے بعد یوٹیلٹی بل کی کوپی یا گیس بل کی کوپی کی بھی آپ کو ضرور تو ہوگی تو یہ ڈیٹیل یہاں پہ دی ہوئی ہے آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اب فائنلی بات آ جاتی ہے آپ نے پلائی کیسے کرنا ہے تو پلائی کرنے کے لئے یہاں سے فارم آپ کو مل جائے گا آپ یہاں پہ آجیں یہاں سے فارم کو آپ ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو پور کرنا ہوگا گھر بیٹھے آپ اس کو پور کر سکتے ہیں کسی بندے سے آپ کروا سکتے ہیں اس کو پور ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آپ کے سامنے فارم اوپن ہو چکا ٹھیک ہے تھوڑا سا لمبے ہیں اس کے صفات میرا خیال آٹھ سے دس ہیں تو آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا یہ گیارہ نمبر تک جا رہا ہے کافی لمبے ہیں مطلب یہ فارم تو آپ نے اس کو پور کر کے جمع کروانا ہوگا پوری ایک کوپی بنے گی ٹھیک ہے اس کے آپ نے فائل تیار کرنی ہے تو اس کے ساتھ جو بھی ضروری کاغذات وہ آپ نے لگانے ہوگے اور آپ نے اس کو جمع کروا دینا ہے نیشنل بینک آہ پاکستان کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا کرزہ پروول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی بنگ کی جانب سے تو اب میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی ہے اگر آپ یہ اردو کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں پاکستان ہاؤزن سکیم جیسی آپ اردو کے اندر یہاں بھی لکھیں گے نیا پاکستان ہاؤزن سکیم تو آپ کے سامنے جو ہے تمام در ڈیٹیل اس پروگرام کی میرا پاکستان میرا گھر سکیم کی آجیں گی تو یہاں پہ آپ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیں گے مکمل ایک مضمون آویلیبل ہے جو کہ کافی لمبا بھی ہے اور اس کے اندر ساری کلیر لی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں کس کو بھی چیک کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی اس طرح کی مزید اچھی وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں